چودہ مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرانے کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی عدالت نے کہا تھا انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ آپ خود نہیں کر سکتے جو بھی آئین کے خلاف فرضی کرے گا اسے عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا چیف جسٹس کے سخت ریمارکس جسٹس منی بختر نے کہا الیکشن میں تاخیر نہیں کی جا سکتی آئین کسی کی جاگی نہیں کہ جب چاہے اس کے خلاف فرضی کرے بجلی کے بنیادی یونٹ مرحلوار بڑھانے اور ہر سارف کو بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تجویز پاکستان نے ریلیف پلان آئیم ایف سے شیئر کر دیا مالیاتی ادارے نے رضمندی ظاہر کی تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے بجلی چوری روک کر ریلیف کے لیے دو سو پچاس ارب روپے جمع کرنے کا پلان بھی تیار چار سو یونٹ سے استعمال کرنے والوں کو سہولت دینے کا بھی منصوبہ مہنگی بجلی اور ٹیکسس کی بھرمار عوام کا جینا دشوار بھاری بھرکم بلز کے خلاف ملک بھر میں احتجاج سیالکورٹ میں شہری اور تاجر سڑکوں پر بل جلا ڈالے ننکانہ صاحب میں کشمیر روڈ بلوک کر کے احتجاج مظفر گرد فورٹ عباس ٹنڈو علی آیار لیاخت پور اور مردان میں بھی عوام کا پارہائی آزاد کشمیر میں تین ازلا مظفر آباد نیلم بادی اور جہلم ویلی میں مارکٹس بن روپے کی بے خدری کا نیا ریکارڈ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا پہلی بار تین سو پانچ روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں شدید مندی چھ سو پچھتر پوائنٹس گر گئے ہنڈرڈ انڈیکس پیتالیس ہزار پانچ سو انتر پوائنٹس پر آ گیا دریائے ستلج میں سیلاب سے تباہی میلسی میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلے تباہ سڑکے زیرے آب کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کو نکیل ڈالنے کی تیاریاں دس سے بیس ارب روپے مختص کروائے ہیں سب سے پہلے اہم مقامات اور زیادہ کرائم والے علاقوں میں کیمرے لگائے جائیں گے تاکہ پتہ چل سکے گا کہ ملزم کہاں سے داخل ہو اور کہاں جا کر چھپا نگرہ وزیر داخلہ حارس نواز کی گفتگو اور جوہان اسبر کی امارت میں خوف ناکاک پچاس افراد ہلاک چالیس سے زائد زخمی شولو پر قابو پا لیا گیا